اسلام علیکم دوستو آج ہم نیازی فارم پہ آئے ہیں انہوں نے اس سال ریزیلہ ریمیہ خان میں ریڈا لوکی کاشت کی ہوئی ہے ان سے جانیں گے کہ ان کا ایکسپریئنس کیسا رہا انہوں نے ایسٹرک اور کروڈا وریائٹی لگائی ہوئی ہے چلے آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سال کیسا ایکسپریئنس رہا ان کا اسلام علیکم جی فاہد نیازی بات کر رہا ہوں نیازی فارم کے پلیئر فارم سے جی تو پہلی دفعہ ہم نے ٹرائی کیا ہے اپنے فارم پہ پوٹیٹو کی کاشت تو دو برائٹیاں میں نے لگائی تھی آسٹرکس اور کروڈا تو ماشاءاللہ ایک سو تیس دن کی کروپ ہو گئی ہے میری ہارویسٹنگ ہم نے اس کی سٹارٹ کر دی ہے تو یہ سال علو کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا اس میں فراسٹ وغیرہ بہت زیادہ پڑی ہے لیکن یہ ہے کہ سائز بہتر بن گیا علو کا اور ہم نے اپنی کوئی محنت چیند کی ہے کوفٹی لیزر اس کو جتنی کوئی اللہ پاک نے عقل دی تھی ہمیں وہ ہم نے ڈال کے جو ہے نا الحمدللہ جیس پوزیشن پہ آئے کہ اس کی ہارویسٹنگ کر رہے ہیں نادیس صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے سیڈ کہاں سے لیا تھا اور جو آپ نے ورائٹی لگائی ہے یہ کس حساب سے لگائی ہے مطلب کیا کریکٹریسٹکس ہیں ان کی سیڈ میرے بھائی جو کروڑا تھا وہ میں نے کریٹ منگوایا تھا پچھلے سال تو وہ میرا اپنا سیڈ تھا آسٹکس کا میں نے منگوایا تھا آرف والا سے وہ دوسرے سال کا سیڈ تھا وہ تو اسی طرح جو ہے وہ کوئی ٹھائی دین اکڑ کا میرا بلوک ہے یہ اصل میں یہ جو کروڑا یا آسٹکس جو ہے نا کیونکہ ہم پنجاب میں بیس کر رہے ہیں تو پنجاب میں جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اگر ہم پروڈیکشن کی بات کریں تو ان کی پروڈیکشن جو ہے نا وہ وائٹ علو کی نسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے لیکن ان کا مارکیٹ ویلیو زیادہ ہے اور اس وجہ سے میں نے یہ دو ورائٹیاں سلیک کی تھیں لیکن نیکس یئر جو ہے نا وہ زیادہ ہم اس کو کریں گے کروڑا کو کیونکہ ہمارے ایریا میں رہیمیر خان میں جو کروڑا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ایک تو اس کی ہارویسٹنگ جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ سیونٹی ڈیز تک کر سکتے ہیں اگر آسٹرکس جو ہے اس کو نائنٹی ڈیز ہنڈر ڈیز تک بندہ لے کے جاتا ہے لیکن ہم نے چونکہ مارکیٹ کو دیکھا ہے مارکیٹ ریٹ بہتر ہو رہا تھا تو میرے پاس ٹائم تھا تو ہم اس کو لے گئے ہیں ایک سو تیس دن پہ صحیح اور اس نے اس کو آپ نے فرٹی لیزر پلین کیا رکھا ہے کتنی خواد دی ہے فرٹی لیزر پلین جو تھا وہ کچھ میں نے بیسل میں ڈالی تھی باقی میں نے اس کو کوئی فورٹی فائف ڈیز تک اس کی نائٹروجن اور فاس فورس کمپلیٹ کر دی تھی اور نہیں فاس فورس اور نائٹروجن اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ہم نے اس کو نائٹروجن اور پوٹاس جو ہے وہ ایٹی فائف ڈیز تک ہم نے چلائی ہے اس کے اوپر سپری بھی ہوئے ہیں کوئی کیلشیم کے بھی ہم نے کوئی تین چار اس کے اوپر سپری کی ہیں وہ ہم نے کوئی فیصل فارم سے فیصل ریمان چوہان صاحب سے کوئی تھوڑی سی گپ شپ کی تھی تو ان کا یہ پروڈیکٹ بہت اچھا ہے کیلشیم تو اس کے بھی تین سپری کی ہیں اور ابھی تک آپ اگر بیلیں ہماری دیکھیں تو بلکل ہری بھری تھی ہم نے تو ان کو ختم کی ہے اب نہیں تو میرے حساب سے یہ ابھی بھی دس پندرہ دن اور چل سکتی تھی یہ تو فرٹی لائزر اس کی ہوتی ہے دو بیگ منیمم سائیڈ پہ اگر آپ آئیں تو دو بیگ ڈی اپی اور ڈیڈ بیگ آپ نے پوٹاش دینا ہے اور اگر اچھی پروڈیکشن آپ نے لینی ہے تو تین بیگ ڈی اپی دو بیگ ایس او پی یوریا اس نے لینی ہوتی ہے تین سے چار بیگ بیسک میں آپ نے کون سی کھا دی تھی بیسل میں میں نے دی تھی زرخیز پلس چار چار بیگ ہم نے وہ ڈالے تھے اس کے بعد اس کے اوپر دو دو بیگ نائٹرو فاس کے آگئے نیوٹری گولڈ آگیا تو میرے حساب سے میں نے اس کے اندر تین بیگ مکمل کیے ہیں ڈی اپی کے اور اس کے ساتھ جو پوٹاش ہے وہ بھی ہم نے پچیس پچیس کیجی نیچے دیئے اور اس کے ساتھ جو ہم نے استعمال کی تھی زرخیز پلس اس میں بھی اچھی خاصی پوٹاش آ جاتی ہے نیازی صاحب آپ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے یہ جو بیلیں ہیں اوپر سے کار دی ہیں اس کا کیا فیدہ ہے کیا بینیفیٹ ہوگا اس کا یار ہم نے کرنی تھی پکی پٹائی اور پکی پٹائی کا یہ فیدہ ہے کہ جو ہم اس کی پٹائی کریں گے اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں یا اس کو ڈائریک منڈی بھیج دیں یا ہم اس کو کول سٹور میں رکھتے ہیں تو پکی پٹائی کے لیے ہم نے آج سے پندرہ دن پہلے اس کی بیلیں جو ہیں نا وہ ہم نے کاٹ کے نا اپنے جانوروں کو کھلا دی تھی تو اکثر اس کے اوپر ویڈی سائٹ لوگ سپریے کرتا ہے اسے بھی بیلیں ختم ہو جاتی ہیں بیلیں ختم ہونے سے آپ کے جو آلو کی جو جلد ہے نا وہ پک جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس سے اس کی پھر آگے شیلف لائف بڑھ جائے گی جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے تو میں میرا پہلا سال تھا تو ہم نے تو اس لئے اس کو ختم کی ہے پندرہ دن پہلے اور اب ماشاءاللہ اس کی جلد جو ہے وہ بہترین بن گئی ہے اب میری اپنی مرضی پہ ہے کہ میں اس کو کول سٹورج میں رکھ دوں یا اس کو ڈائریک منڈی بھیج دوں یا میں اپنے علاقے میں سیل کر دوں اچھا نیازی صاحب آپ بتائیں کہ سیل کرنے کے لئے کون سا طریقہ بیسٹ رہے گا کول سٹورج میں رکھنا بیسٹ رہے گا یا پھر جیسے نکالی ہے منڈی میں یا پھر کسی ڈیلر کو دیکھیں جی یہ تو فارمر کی اپنی کپیسٹی ہے مارکیٹ کے ساتھ ٹاچ رہنا چاہیے ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دو مہینے تک اس کا ریڈ اور زیادہ بہتر ہو جائے ابھی بھی ریڈ ماشاءاللہ بہتر ہے اس کا تو فارمر اگر رکھ سکتا ہے تو رکھ لے کول سٹور بہترین آپشن ہے اور اگر فارمر نے نہیں رکھنا بروکر پھیر رہے ہیں اگر منڈی سے بچنا ہے تو بروکر کو بندہ سیل کر دے اصل میں تو آپ کا مال کی اگر کوالیٹی اچھی ہوگی تو اگر اس کا سائز اچھا ہے اس کا کلر اچھا ہے تو ہر بندہ اس کو لے جائے گا اس میں تو ایسی نہیں ہے صحیح مطلب کہ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ بندے کے اپنی مرضی ہے جہاں ریڈ سائی ملے فارمر کے اپنی مرضی ہے جہاں مرضی وہ سیل کر دے چاہے وہ منڈی میں سیل کر دے کسی بروکر کو دے دے یا پھر کال سٹورج میں رکھ دے اور یہ بیل جو ہے یہ مطلب آپ نے باتور چارہ استعمال کیا ہے یہ تو ویسے ہر بھی سائیڈ استعمال کر سکتے تھے سکانے کے لئے کوئی پیراکوانٹ ٹائپ کوئی بھی آپ دوائی کر دیں تو یہ بیلیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہم نے ٹرائی کیا تھا آپ نے وہ جانوروں پہ تو انہوں نے اس کو بہترین کھایا ہے تو ہمارا کچھ دس پندرہ دن ہمیں فوڈر مل گیا ہے اور یہ اب ہارویسٹ کیسے کر رہے ہیں مشین سے کر رہے ہیں لیبر سے ہی ہیں پھر کس طرح میں تو جی آٹو مشین سے کر رہا ہارویسٹ لیبر سے تو لبے پلاڈ نہیں ہوتے آپ نے آپ جو ہیں یہ مشین کے ذریعے سے اوٹو مشین کے ذریعے سے ہارویسٹ کر رہے ہیں لیبر کے ذریعے سے بھی کروا سکتے تھے آپ نے یہ مشین کو ہی کیوں پریفر کیا کیا اس میں بینیفیٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبر سے ایک تو کام جو ہے نا جو مشین نے ہمیں کر دینا ہے کچھ گھنٹوں میں لیبر وہ کرے گی پوٹیٹو نکل رہا ہے اس میں وہ کٹ نہیں آ رہا جب لیبر اس کو کرے گی تو لیبر جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا آٹھ سے دس پرسنٹ آپ کے اندر جو ہے نا آلو جو ہے نا وہ کٹ آ جائے گا آلو کرے گا اور وہ بڑا لنٹھی کام ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈگر جو ہے وہ اویلیبل ہو تو سب سے بیس طریقہ ڈگر ہے جی ناظرین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر لیبر سے کریں گے تو آپ کا آلو جانا وہ کافی کٹ آ جائے گا جس کی وجہ سے مارکیٹو میں آپ کو پرائز اچھی نہیں ملے گی اس لیے انہوں نے ان کے پاس آٹو مشین آویرے بل تھی انہوں نے آٹو مشین کو یوز کرتے ہوئے ہارویسٹ کی یہ ہمارا پرسنل ایکسپریئنس تھا زلہ ریمیار خان میں کیونکہ ادھر مین فسل جو ہے کٹن اور گندوم وغیرہ اور کماد کاشت کیا جاتا ہے ادھر فرسٹ سال ہم نے لگایا تھا ریمیار خان میں تو سوچا نیازی صاحب سے انٹرویو کیا جائے بھوش ہمارے لیے قیمتی ٹائم نکالا اور جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش آئے وہ آپ کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں بہت شکریہ آخر میں میرے یہ ہمسائے ہیں ساتھ کے میرے زمیدار ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور نیازی فام انہوں نے وزٹ کیا تو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے ایک ویلوگ بنایا اور میرے فام پہ اور آخر میں میں فیصل امان چوہان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہم کوئی تھوڑی بہت ان سے بھی معلومات لیتے تھے وہ بڑا پیارا میرا دوست ہے فیصل فارمز والا تینک یو